سب سے پہلے تو آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ آج میں اپنے سینئر عملے کے ساتھ یہاں آئی ہوں کیونکہ احساس کا جو گھر گھر سروے تھا وہ اب ختم ہونے کو آ رہا ہے اور جیسے جیسے ہمارا سروے ختم ہو رہا ہے جس جس دلے میں تو ہم وہاں پہ کی ہر تحصیل میں ریجسٹریشن ڈیسک لگا رہے ہیں ان ریجسٹریشن ڈیسک کا مطلب یہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کی گھروں پر سروے ٹیمیں نہیں پہنچ سکی وہ جا کے ڈیسکوں پر اپنا قبائب خود جمع کرا لیں احساس کا یہ سروے کیوں اتنا اہم ہے یہ سمجھنا ضروری ہے یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ جو ہماری بارہ ہزار کی جو ادائیگیاں ہوتی ہیں احساس کے فعالت کی وہ سروے کی بنیاد پر گھرانے جو ہیں وہ حق دار ٹھہرائے جاتے ہیں اور پرسوں یہ آپ نے دیکھا وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا ہے احساس کے تعلیمی وظائف کا تو یہ تعلیمی وظائف کا جو نظام ہے اب ملک کے ہر ظلے میں ہر تحصیل میں اس وقت لاغو ہے اور شروع ہو چکا ہے تو جو بھی احساس کے فعالت کے حق دار گھرانے ہوتے ہیں ان کے بچوں کو بھی وظیفے ملنے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے کچھی جماعت سے لے کے باروی جماعت تک تو جو بھی گھرانا احساس کے نظام میں سروے کے تحت قوائد و زبابت کے مطابق اہل ٹھہرائے جاتا ہے حکومت کے سماجی تحفظ کے وظیفوں کے لیے نہ صرف ان کو بارہ ہزار روپے کی قسط ملتی ہے مگر ان کے بچے جو ہیں کچھی سے باروی جماعت تک کے ان کو سکول کے وظیفے بھی ملتے ہیں تو اب لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ ہم حق دار ہیں یا نہیں اس کے تین طریقے پہلے تو یہ کہ ہم لوگوں کو خط بھیج رہے ہیں اور آج بھی میں ادائیگی مرکز پہ گئی تو بہت سی عورتیں جو پیسے لینے آئی نہیں تھی ان کے خاتوں میں خط ہے تو پہلے تو یہ خط طریقہ ہے دوسرا یہ کہ جن گھرانوں کے فون نمبر ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو ہم ایس ایم ایس میسج کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے آئے میں ہیں اور آپ جا کے پیسے لے لیں اور لوگوں کی مزید سہولت کے لیے اب ہم نے آج کے دن سے ایک ویب پورٹل کا آغاز کیا ہے اس ویب پورٹل کا یو آر ایل جو ہے اگر آپ ٹی وی سکرین پہ اس کو فلاش کر دیں لوگوں کی سہولت کے لیے تو بہت اچھا ہوگا احساس tracking.pass.gov.pk ریپیٹ کرتی ہوں احساس tracking.pass.gov.pk جب آپ اس پورٹل پہ یا تو آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈال سکتے ہیں اور یا آپ اپنے جو سروے کا جو ٹوکن ہے اس کے اوپر جو ریجسٹریشن نمبر ہے وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ سروے ریجسٹریشن ٹوکن نمبر ڈالیں گے تو آپ کے پاس گھرانے کی تمام تفصیل کھل جائے گی اگر گھرانے میں چار بھائی رہتے ہیں اور ایک سرکاری ملازم ہے تو بتا دیں گے کہ جی یہ گھرانہ اہل نہیں ہے یہ خاندان اس گھرانے میں اہل نہیں ہے دو اگر مزدوری کرتے ہوں گے اور وہ اہل ٹھرائے جائیں گے تو ان کا آ جائے گا کہ وہ اہل ہیں اگر گھرانے میں کوئی خاتون ہے جس کا شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو اس کہا جائے گا کہ آپ شناختی کارڈ بنائیں تو کہہ میں یہ رہی ہوں کہ اگر آپ جو ہماری سلپ ہے سروے کے ٹوکن کی اس کا ریجسٹریشن نمبر ڈالیں گے تو گھرانے کی تمام تفصیل آ جائے گی اور اگر آپ کے پاس سروے ٹوکن نہیں ہے سلپ گم گئی ہے یہ آپ کے گھرانے کا سروے نہیں ہوا تو پھر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھی ڈال سکتے ہیں اور شناختی کارڈ اگر ایک گھرانے کا شناختی کارڈ ایک فرد کا ڈالیں اور اس پہ جواب آئے کہ کسی دوسرے کا ڈالیں تو پھر آپ دوسرے کا ڈالیں گھرانے کے دوسرے فرد کا ڈالیں تو اس کے بعد جب آپ یا ریجسٹریشن نمبر ڈالیں گے یا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو پھر ایک کورڈ ہوتا ہے ویریفیکیشن کورڈ وہ در لکھا ہوتا ہے آپ کو وہ پنچن کرنا ہوتا اور پھر آپ جو معلومات فرام کرنے کے لیے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے معلومات آتی ہیں تو یہ پورٹل جو ہے ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے کھولا ہے کیونکہ اس وقت جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہمارا سلوے تقریبا 99 فیصد سے زیادہ ختم ہو چکا ہے تمام تحصیلوں میں ہمارے دفاتر میں ریجسٹریشن ڈیسک اس وقت لگ چکے ہیں اور ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے پورٹل کھولا ہے تو ہم پڑے لکھے لوگوں سے یہ جن کے پاس خاص طور پر انڈروائیڈ فون ہے ان سے استداء کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کریں ان کے شناختی کارڈ نمبر چیک کر کے ان کو ان کا سٹیٹس بتائیں اور پھر ہر تحصیل میں ہمارے ادائیگی مراکز بھی کھلے میں اس کے علاوہ ہمارے ہر دفتر میں بچوں کے سکول کے وظیفوں کی جو ریجسٹریشن کا پروسس ہے وہ بھی چل رہا ہے تو اس وقت اساس کے دائرک کارڈ میں بہت سی چیزیں چل رہی ہیں سروی ریجسٹریشن چل رہا ہے بچوں کے وظیفوں کی ریجسٹریشن چل رہی ہے اور ادائیگی مراکز کھلے میں یعنی کہ رقم کی ادائیگی مراکز کھلے میں اور آپ پیسے بائیومیٹرک ایٹی ایم سے بھی لے سکتے ہیں یہ تو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ کے پی جی بی اور اے جے کے میں بینک الفلا ہمارا رقم ادا کرنے کا پارٹنر ہے اور سندھ بلوچستان اور پنجاب میں حبیب بینک ہمارا پارٹنر رقم ادا کرنے کا پارٹنر ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ وہ اپنا سٹیٹس چیک کریں اور جو آپ کو پورٹل پر انفرمیشن آتی ہے اس کے مطابق یا آپ ریجسٹریشن اپنی کرائیں اور یا ادائی کی مرکز جا کے اپنے پیسے لے لیں اور بچوں کو ریجسٹر کروائیں تو یہی تھوڑی سی چیز آپ کو ہم نے آج بتانی تھی اور کوئی آپ کے سوال ہوں تو میں بخوشی ان کا جواب دے سکتی ہوں میں ہم یہ آپ کے جو سندرز ہے اس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ شکیات اور تن آتی کے لئے کہ یہاں پہ یا وہاں پہ سٹیٹس کا پھلتان ہے یا وہاں پہ وہ جو نان پیسیبل جگہ پہ وہاں پہ ایکسس سے لوگوں کا وہ پھوڑا سا اس میں بھی دکھت آرہی ہے اس حوالے سے دیکھیں جی ہماری جو ادائی کی مرکز کا جو کیمپ ہوتا ہے وہ ہمارا عملہ جو ہے وہ جو ڈیپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنر کی مشاورت سے لگاتے ہیں اب جیسے ہمارے ہمارے افسر بیٹھے میں بٹر گرام کے اور اے سی صاحب بھی بیٹھے میں یہ مشاورت ہوتی ہے جو وہاں ہمیں جگہ دیتے ہیں ہم اسی جگہ پہ کیمپ لگاتے ہیں یہ ریٹیلرز کے حوالے سے بہت زیادہ سے کہایا تھا کہ ریٹیلرز وہ مستحقیر سے کٹوچیاں بھی کرتے ہیں ریٹیلرز کٹوٹی کرتے ہیں یہ ملک میں کچھ ایریاز ہیں جہاں سے شکایات زیادہ آتی ہیں جیسے ساؤت پنجاب اور انٹیریر سندھ سے یہ شکایات ہمیں زیادہ آتی ہیں باقی ملک میں بھی ہمیں شکایات آتی ہیں مگر اتنی زیادہ نہیں آتی ہیں ہمارے ادارے کی اس سلسلے میں زیرو ٹولرنس پالیسی ہے جہاں ہمیں کوئی شکایت ملی ہم فوراں اس میں جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق ایکشن لیتے ہیں اور جلدی لیتے ہیں اور سویفٹلی لیتے ہیں مگر جب سے ہم نے کیمپ لگانے شروع کی ہیں تب سے یہ شکایات آنی کم ہو گئی ہیں ابھی میں ہمارے جو یہاں پر ریپریزنٹیٹیو ہیں ہم کے دفتر میں ایک خاتون میرے پاس خود چل کے آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہم سے دکاندار تین تین سا روپے لیتے تھے مگر جب سے آپ کا یہ سنٹر کھولا ہے تو تب سے وہاں پہ اکٹ ہوتی نہیں ہوتی کیونکہ سنٹر پہ ہم زیادہ اچھی طرح سے وہ مانٹرنگ کر سکتے ہیں دکانیں تو بہت سی ہوتی ہیں ہمارا ایک ہی اسسسٹنٹ ڈیریکٹر ہوتا ہے وہ ہر دکان پہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا مگر سنٹر پہ کھپ مہت بہتر مانٹرنگ ہوتی ہے میڈم یہ ایک بسیشن ریز ہو رہا ہے جو آپ دے رہی ہیں کہ سکھوز میں بچوں کو سکھائیمنٹ کے طور پہ یہ بھی انیشیئٹ کی رہا ہے اس احساس کے حالت اس میں میں پہلی سے یہ بھی بسیشن ریز ہو رہا ہے کہ جب اوٹ ایرے ہیں جب ایرے ہیں اور فارکرنگ یہاں پہ سکھوز ہوتے ہیں تو یہاں سے جاتے تکر یہ بھی کیا سکھوز ریپورڈ ہو رہا ہے کہ جتے بھی آ رہے ہیں آپ اس کو آنڈراؤنگ مانیجر کرنے کے لیے تو آپ نے اس کو مہتر بتا سکھیں کہ اس کے لیے کیا میکنیزم ہے یا آپ بنا رہے ہیں وہاں بھی یہ ریپورڈ ہو رہا ہے کہ فیک انرولمنٹ ریجسٹرز میں کرتی جاتی ہیں پھر یہ تو ہوتا ہے پوسٹ آفیس کے دنیاں سارے پیسن ان کے نام چاہتے ہیں تو پھر وہاں کے جو ریلیویٹس سکولز کے یا ہیڈ ہیں یا جو جنہیں کوپل پرسن ہیں کون کی یہ چیز ہے یا کچھو تک اگر موجو کے سکول اس سے بارے میں آپ کیا پوسٹ آفیس دیکھئے جو کے پی گورمنٹ کا کوئی پروگرام ہے جو سکول سکولوں کے پیسے دیتے ہیں اور وہ پوسٹ آفیس کے تھرہو دیتے ہیں اور وہ ایک پیپر بیس سسٹم ہے تو غالباً جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ اس سے مطالق ہے ہمارا سسٹم جو ہے وہ بالکل ڈیجیٹل ہے ہمارے ایک افسر سکول والے بیٹھے میں ہیں آپ جب آپ یہ پریس کانفرنس ختم ہو تو آپ ان سے پلیز ضرور بات کریں ہمارا جو نظام ہے وہ فولی ڈیجیٹل ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عورت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی میں احساس کی بینیفیشری اور میرے بچوں کو آپ اپنے سسٹم میں ڈالیں تو سب سے پہلے تو عورت کا اندراج ان کے پاس ٹیپ بھی ہے آپ زی ضرور دیکھنا وہ عورت کا سی این آئی سی ڈالیں گے تو وہ اسلام آباد میں ہمارے ڈیٹا سینٹر سے وہ کنفرم کرے گا کہ ہاں یہ عورت ہی احساس کی بینیفیشری ہے پھر وہ اس عورت جن بچوں کا وہ کہہ رہی ہے اگر وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ ہے زی شان اور عرفان اور زبیدہ تین بچے ہیں تو وہ تینوں کے نام ڈالیں گے اور اس کا بے فارم ریٹریو کریں گے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو لوگ اپنی درانی جٹھانیوں کے بچے ہمسائیوں کے بچے بھی ڈال دیں گوسٹ بچے ڈال دیں تو ان کے بے فارم ریٹریو ہوتے ہیں پھر بے فارم جب ریٹریو ہو جاتے ہیں اور دو یہ چیزیں مسلمہ ہو جاتی ہیں کہ عورت بھی بینیفیشری ہے سروے سے کلیرڈ ہے اور اس کا بچہ بھی یہ اسی کا بچہ ہے اور اسی کا بے فارم ہے پھر تیسرہ سٹیپ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ اس نے بچے کو داخل ہی نہیں کیا اور ایسی کہہ رہی ہے پھر ہم اس کی جو بے فارم ہے ساری جو اس کی ایڈمیشن سلپ ہے جو سکول سے تصدیق شدہ ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کو سسٹم میں لاغ کرتے ہیں سسٹم میں لاغ کرتے ہیں اور اس کو پوری ٹریل ہوتی ہے پھر بچے کی تصویر لیتے ہیں وہ بھی سسٹم میں لاغ ہوتی ہے تو آپ کو میں کہوں گی کہ آپ نے دفتر لے جا کے شاہین آپ نے دفتر لے جا کے کمپلائنس مانیٹرز کے ساتھ ان کو بٹھانا ہے تاکہ یہ ان کی پریزنس میں کچھ انرولمنٹس کریں تو ہم نے پوری جو کرپشن کے راستے تھے نا گوست سکول گوست چلڈرن گوست بینیفیشریز ان کو پوری طرح سہم نے بند کیا ہے پھر اس ماں کا فون نمبر لے گیا جاتا ہے پھر جب ہماری کسٹ آتی ہے تو اس کو فون پہ میسج جاتا ہے کہ آپ کی کسٹ آگئی ہے پھر وہ جا کے ہمارے دائیگی مرکز سے بائیومیٹرک کرتی ہے کہ مطلب میں ہی بچوں کی ماں ہوں اور پھر وہ جب اس کو میسج جاتا ہے تو ان کو لکھا جاتا ہے کہ آپ کی یہ تین بچے ہیں ان کے اتنے 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 پیسے آئے ہیں تو وہ تمام چیز ان کو تو یہ کافی وارٹر ٹائٹ سسٹم ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو ساری پروینچل گورنمنٹس ہیں وہ یہ ہمارا نظام یوز کریں میں اس میں ایک چیز دوں یہ احساس سروی پروگرام کے طرح سرویز ہمارے پروینچل گورنمنٹس اس میں ہم یہ کیا ہے کہ یہ پاسپورٹ کا ہوئی کچھن کے پاسپورٹ ہے تو ہمارے پروینچل گورنمنٹس ہیں لوگ یہاں سے موز کرتے ہیں ہوتا ہے ان کا کوئی سورس نہیں ہوتا تو اس سروی میں افیکٹ ہو رہے ہیں اس طرح کی انفرمیشن آ رہی ہے کہ ان کو سروی کے دوران بھی آپ کی سکوٹ بنتی ہیں یا اس کے تحت سروی میں وہ باہر رہے جاتے ہیں میں آپ کی بات سمجھ گئی دیکھیں میرے بھائی تین چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں ایک تو یہ کہ خالی پاسپورٹ کا کسی گھر میں ہونا کی وجہ سے کوئی نااہل نہیں ہوتا اگر کوئی انٹرنیشنل ٹرائبل کرتا ہے تو پھر وہ نااہل ہوتا ہے اب دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک لیمیٹیڈ بجٹ ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں وہ اس لیمیٹیڈ بجٹ سے دبنا ہیں تو ہم نے تو کوئی پیرامیٹر تو اپلائی کرنا ہے کہ اس بڑی باسکٹ میں سے اتنے لوگ کتنے لیں کیسے لینے ہیں تو جو لوگ باہر ٹرائبل کرتے ہیں ہمیں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے معاشی طور پر بہتر ہوتے ہیں جو کبھی ٹرائبل نہیں کرتے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ایک ایکسکلوجن کا یعنی کہ اپنی لسٹوں سے باہر نکالنے کا ایک پیرامیٹر بنایا ہے تاکہ ہم اپنی کوئی ڈسکریشن نہ ایکسسائز کریں جو ہم سارے لوگ بیٹھے میں میں ہوں ہمارے ڈی جی صاحب ہیں ہمارے ڈیریکٹر ہیں ہمارے اسسٹنڈ ڈیریکٹر ہیں ہم میں سے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو ہم لسٹ میں ڈالیں یا کسی سے نکالیں مگر ہمیں کچھ پہ راہے استعمال کرتے ہیں ان میں انٹرنیشنل ٹرائول بھی شامل ہے نمبر ایک دوسرا یہ کہ ہم ایک اپیلز کا سسٹم دسمبر ملا رہے ہیں یعنی کہ اگر کوئی کسی گھرانے میں کوئی باہر تو گیا ہو مگر اس کے عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو وہ عورت بیوہ ہو گئی ہو تو اس کے سسٹم میں تو یہ ہی آئے گا کہ اس کے گھرانے میں کسی نے انٹرنیشنل ٹرائول کیا ہے مگر اصل میں تو وہ بیوہ ہو گئی ہے اس کو کوئی کمانے والا نہیں ہے تو پھر ہم ایسے کیسز کو اپیل کے لیے ان کا راستہ کھول رہے ہیں مگر اس میں جانچ پر تال بڑی سٹرکٹ ہوگی تاکہ اس کو کوئی ابیوز نہ کر سکے تو میرے خاصے لوگوں کو یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہم اس سسٹم میں کوئی اپنی ڈسکریشن نہیں ہے کہ میں نے اس کو نکال دیا انہوں نے ڈال دیا انہوں نے اسے فارش کی پیرامیٹرز ہیں ہاں پیرامیٹرز کے بیسس پہ لوگ نکلتے ہیں جس کا فون کا بل زیادہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے جس کا انٹرنیشنل ٹرائول ہوتا ہے وہ نکلتا ہے جو گورنٹ سرونٹ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے کیونکہ دیکھیں بہت ہی زیادہ نادار لوگ بھی ہیں یہ پروگرم بہت ہی زیادہ نادار لوگوں کے لیے ہیں ضرورہ کہsåائیں گا کہ شکریہ جو گ piano جو กبورو